السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو ذر عرفان چینل میں خوش عام دیل آج میں نہ دل دکھانے کی باتیں کروں گا نہ دل دکھانے کی باتیں کروں گا نہ ہرگز رولانے کی باتیں کروں گا بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا جی ہاں آج میرا موضوع ہے لطائف آج آپ کو عدبی لطیفے جو عدب کے دیرے میں ہوں گے ایک دیرہ اسلام کا ہوتا ہے ایک عدب کا دیرہ ہوتا ہے البتہ اسلام کے دیرے میں پہلے داخلہ ہوتا تھا آئیکل دیرہ اسلام سے خارجہ ہوتا ہے داخلہ ممنوع ہے اللہ تعالی ہم سب پر رہاں فرمائے عربی ایک سکالر تھا اس کا نام تھا جاہز جاہز کا معنی ہوتا ہے بدصورت وہ بہت بدصورت تھا اسی وجہ سے اس کا نام جاہز پڑ گیا لیکن بڑا اہل علم تھا اتنا علم تھا اس کے پاس کہ وقت کے بادشاہ حارون اور رشید نے اسے بھلایا کہ اپنے بیٹے کے تعلیم اس سے دلوائے لیکن جب اس کی شکل دیکھی تو اسے کچھ نظرانہ دے کر واپس بھیج دیا کہ آپ جائیں میں آپ سے اپنا بچہ پڑھانا نہیں چاہتا بہرحال جاہز خود اپنا لطیفہ لکھتا ہے کہ بدصورتی کی وجہ سے ایک عورت سے زیادہ شرمیندہ مجھے کسی نے نہیں کیا وہ عورت اس طرح شرمیندہ کرتی ہے کہ میں بازار جا رہا تھا وہ عورت آئی امیر عورت مجھے کہا کہ میرے پیچھے آؤ میں اس کے پیچھے چل پڑا وہ مجھے لے گئی میں سوچ رہا تھا کہ کیا پتا کیا وہ عورت جاہز کو ایک مصور کی دکان پر لے گئی اور مصور کو کہا کہ اس جیسا بنا لو جاہز کہتا میں حیران عورت چلی گئی میں نے مصور سے پوچھا تو مصور نے کہا یہ امیر عورت فرمیش کر رہی تھی مجھے کئی دنوں سے کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کر دو تو میں نے کہا جو چیز میں نے دیکھی نہیں شیطان کو میں نے دیکھا نہیں اس کی تصویر کیسے بنوں تو آج اس نے کہا کہ میں آج لے آتی ہوں پھر تجھے لے آئے اور کہا اس جیسا بنا بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا اب بھی لطیفہ اس کا مفہوم آپ کو میں نے بتایا ہے قرآن مجید کے ایک صورت ہے اس میں اللہ تعالی کا کلام حضرت موسیٰ سے جو کلام تھا وہ موجود ہے آیت ہے اس کا مطلب ہے کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اب لطیفہ شروع کر رہے ہیں ایک عربی چور تھا اس کا نام موسیٰ تھا اس نے کہیں سے چوری کی لوگوں نے جب پیچھا کیا اس نے چیز ہاتھ میں چھپائی اور مسجد میں چلا گیا مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی تھی وہ بھی امام کے پیچھے نماز میں نیت بان کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد امام نے اتفاق سے تلاوت شروع کی اور وہی آیت پڑی یا موسیٰ یعنی اے موسیٰ تیرے ہاتھ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے وہ بندہ سمجھا چور کہ امام صاحب کو پتہ چل گیا ہے تو پیچھے سے بولا کہ یعنی حسرت سے بڑی بڑی کوٹھیں دیکھ رہا تھا اس طرح بنگلے دیکھ رہا تھا تو ایک نو سرباز نے دیکھا اسے اندادہ ہو گیا کہ بندہ دیہاتی آئے اس نے کہا آج اسے کچھ دعو لگاتے ہیں دیہاتی کے پاس پہنچے اسے کیا ہا کیا دیکھ رہا ہے دیہاتی نے کہا بس میں یہ کوٹھیں دیکھ رہا ہوں اور تو کچھ نہیں کیا اس نے کہا کتنی کوٹھیں دیکھی ہیں دیہاتی نے کہا پانچ دیکھی ہیں اس نے کہا سو روپیہ فی کوٹی ہے جلزی سے پائنسو نکالو دیہاتی نے پائنسو دے دیا دیہاتی واپس گھر آیا آتے ہی سب لوگوں کو اعلان کر دیا لوگو آج میں نے شہر والوں کو لوٹ لیا ہے لوٹ لیا ہے لوگوں نے کہا وہ کیسے حال بتایا کہ میں کوٹھیں دے کر آتا بندے نے پوچھا کتنی کوٹھیں دیکھی ہیں میں نے کہا پانچ اس نے کہا سو روپیہ فی کوٹی ہے میں نے پائنسو دے دیا لوگوں نے کہا ارے بیو کو اس نے تجھے لوٹا ہے وہ بولا نہیں میں نے لوٹا ہے کیونکہ میں دس کوٹھاں دیکھ چکا تھا اور اسے میں نے پانچ بتائیں بہرحال اگلے لطیفہ بڑا مزیدار لطیفہ ہے اور آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا لطیفہ آپ کو پسند آیا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کا نشان دبا دیجئے گا تاکہ ایندہ میری دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتے رہیں ایک بندہ او باش نو جوان جسے سریکی میں کہتے ہیں پھوتی سر سے گنجا تھا اس نے لنڈے کی پینٹ شٹ پہنی بھوٹ پہنے اور سر کے بالوں کو اس طرح سٹ کیا اس طرح سٹ کیا کہ درمیان گنج بالوں میں چھپ جائے پھر بزار میں چل پڑا گلی میں جس طرح اتراتے ہوئے جس طرح وہ گدھے نے شیر کی کھال پہن لی تھی نا پھر وہ چل پڑا کے لوگ دیکھیں میرا میرے شہانہ انداز دیکھیں اس طرح چل پڑا گلی میں چلتا چلتا جا رہا تھا اوپر چوبارے سے کسی نے اتفاق سے رات کی بچی ہوئی دال پھینکی جو سیدھی اس اوباش کے سر کے گنج پر لگی اوباش غصے میں آپس بہر ہو گیا گالیاں دینے لگا کون ہے یہ کیوں کیا ہے میرے کپڑے برباد ہو گئے اوپر سے ایک باریک سی آواز آئی نحیب سی آواز آئی کہ بھئی معذرت غلطی ہو گئے اوباش نے کہا بھئی یہ تو معذرت پر اتر آیا ہے یہ تو کمزور بندہ ہے مزید گالیاں بکنے لگا اوپر سے آواز آئی کہ نیچے آ رہا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں اوباش گالیاں بکنے لگا آؤ نیچے میں دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو جب نیچے اتر کر آیا تو اوباش نے دیکھا کہ اوپر سے اترنے والا تو پہلوان تھا اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی اور بڑی جسامت تھی بارڈی بلڈر تھا اوباش ڈر گیا بارڈی بلڈر قریب آیا پوچھا بھی کیا کہہ رہا تھا اوباش خموش در کی وجہ سے سہم گیا پھر پوچھا کیا کہہ رہا تھا اوباش خموش تیسری مرتبہ پہلوان نے اوباش کو جون پکڑا اوباش کو ایسے محسوس ہو جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے پھر پوچھا بتا کیا کہہ رہا تھا اوباش بڑی چلاکی سے تجھو چلاکی سے ایسے جب اس نے ہاتھ پکڑا ہوتا اوباش نے ایسے سر پر ڈال پر لے گیا انگلی کو ڈال لگئی اور زبان سے چکھی اور کہا بڑی مزیدار ہے پہلوان نے کہا پہلے تو گالیاں دے رہا تھا اب کہتا ہے بڑی مزدار ہے اوباش بولا پہلے چکھی نہیں تھی چکھی اب ہے سمجھ گئے آپ بھی میری تمام ویڈیو دیکھیں اب بوزر عرفان چینل کی تمام ویڈیو دیکھیں ساری بڑی مزیدار ہوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چکھیں اگر پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب لائک کمیٹس آپ کے کمیٹس پاڑ کر مجھے خوشی ہوتی ہے تو مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمیٹس کا شکریہ آباد رہو شکریہ آباد رہو کبھی نہ بھولو کبھی نہ یاد رہو